مَعَلَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَامِ مَدْهُوَا نُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَاتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی ہم اس نشست میں نماز کے چوتھے رکن کو بیان کریں گے اور وہ ہے رکو اللہ ربی رزت کی ذات قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرْقَعُمَ الرَّا كَعِينَ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا نماز میں فرض ہے اب رکو کی قیفیت کیا ہوگی رکو کہتے ہیں ویسے مطلقا جھکنے کو لیکن نماز کے اندر رکو کا سننا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا سر دھڑ اور کمر یہ تینوں برابر ہو اور آدمی کے بازوں میں خم نہ ہو اور انگلیوں کے ساتھ اس نے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا اور انگلیاں اس کی کھولی ہوئی ہو درمیان کی انگلی اس کی یہ اس کی پنڈلی کے اوپر ہو اور نگاہ اس کی پاؤں پر ہونی چاہیے اس کیفیت کے ساتھ یہ رکو کرے گا تو اس کا رکو سنت کے مطابق ادا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو بھی نماز سکھائیے ان میں نبی علیہ السلام نے رکو کا طریقہ بھی مستقل سکھایا ہے کہ آپ رکو اتمینان کے ساتھ کریں جیسے کہ بخاری کی کو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو واپس کیا کہ جور نماز میں اس میں یہی مسئلہ تھا کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کرتا تھا فورا رکو کیا اور فورا کھڑا ہو گیا دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایسی نماز کی جو تعدیل ارکان کے بغیر رکن کو صحیح طرح اتمینان کے ساتھ ادا کیے بغیر پڑھی جائے اس کو نبی علیہ السلام نے قوے کی ٹھونگ فرمایا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اتمینان کے ساتھ رکو کیا جائے اور اتمینان کے ساتھ رکو تب ہوگا کہ جب سر دھڑ اور کمر تینوں کے تینوں برابر ہوں اور بازوں میں خم نہ ہو اور گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھوں سے پکڑا جائے اور ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں اور نگاہ انسان کی پاؤں پر ہو اس دوران پھر تسبیحات کو ادا کرے تو اس طرح یہ فرض ادا ہو جائے گا سنت کے مطابق اب مسئلہ یہ کہ ایک آدمی مسجد میں آیا ہے اور وہ امام صاحب رکو کی عالت میں ہیں اب یہ نماز میں کس طرح شریف اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی آئے اور آ کر وہ صف میں کھڑا ہو صف میں کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہے تو پھر یہاں ہاتھ باندھ لے تھوڑی دیر پہ اگر اتنی دیر نہیں اس کو خطرہ ہے کہ اس کا امام رکو سے سر اٹھا لے گا تو پھر یہ دوبارہ تکبیر کہے کر رکو میں چرہ جائے اگر امام کی پیٹھ کے ساتھ اس کی پیٹھ برابر ہو گئی ہے تو اس کا رکو ہو گیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی عالت میں تھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو انہوں نے مسجد میں داخل انہیں کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام کو رکو کی عالت میں پایا تو وہ وہیں سے رکو کی عالت میں ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ معا کر نماز میں شریف ہوئے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کے لئے دعا فرمائی اللہ تیری حرس کو زیادہ کرے لیکن فرما ایندہ ایسا نہ کرنا اگر اس طرح کرنے سے ان کی وہ رکت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو فرماتے کہ نماز دوبارہ پر تیری یہ رکت نہیں ہوئی ایک اگر مقتدی امام کے ساتھ رکو کی عالت میں اس طرح شریک ہو جاتا ہے کہ امام کی پیٹھ کے ساتھ مقتدی کی پیٹھ مل گئی ہے تو اس کی یہ رکت ہو گئی ہے حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے اگرہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بجلی جانے کی وجہ سے رش کی وجہ سے نمازیوں کی کسرت وجہ سے امام رکو میں چلا گیا اور یہ رکو میں نہیں جا سکا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اب یہ کیا کرے جب اس کو پتہ چلا فوراں وہیں رکو کر کے باقی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور اس پر سیدہ صاحب بھی لازم نہیں آگا اور اس کی نماز مکمل ہو جائے یہ رکو کے کچھ مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیئے اللہ رب العزت کی زیادہ ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے باقی بات انشاءاللہ دلی نشست میں عرض کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی